موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایر تی وی نیوز اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان محمد احسان اللہ کاجیز قادری آپ دیکھ رہے ہیں ایر تی وی نیوز کے مقبول عام پروگرام جڑا مالا کی آواز میں اس وقت موجود ہوں پاکستانی گیٹ کے باہر جو کہ جڑا مالا کیا مین بازار ہے اور جڑا مالا کی پہچان گنا جاتا ہے پاکستانی گیٹ کے سامنے میں موجود ہوں اب ہم آپ کو لے کے چلیں گے بازاروں کے اندر اور دکھائیں گے کہ بازاروں کی جو صورتحال ہے کل ہم نے دیکھا کہ ایسسٹنٹ کمیشنر جڑا مالا نے کافی ساری دکانیں سیل کی بلکہ ایک مارکیٹ بھی سیل کر دی اور بہت سارے لوگوں کو جرمانے بھی کیے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بازاروں کی صورتحال جو ہے لاکڈون کھلنے کے بعد وہ کیا ہیں ہم آپ کو بازاروں کا وزٹ بھی کروائیں گے اور لوگوں سے ملوائیں گے بھی اور لوگوں کی خیالات کیا ہیں اس حوالے سے وہ بھی آپ کو سنوائیں گے آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گیا جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جڑا مالا کا جو مصروف ترین چوک ہے ہر حوالے سے یہ چوک یہ کہنے کے معروف ہے یہاں پر کوئی جلسہ جلوس ہو کسی نے کوئی احتجاج کرنا ہو تو یہ چوک اس کے لئے بڑا سوٹے بل ہوتا ہے چاربتی چوک جڑا مالا میں ہمارے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو میرے پسے منظر میں اس طرف جو ہے وہ ریل بازار ہیں اور پاکستانی گیٹ سے اندر داخل آ کر ہو کر یہ چاربتی چوک میں پہنچا جاتا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے والا بازار جو ہے وہ بھی عوام سے بھرپور ہے اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھیں اس حاد پر تو یہاں پر کچہری بازار ہے جہاں پر کتابوں کی دکانیں اور دیگر دکانیں بہت زیادہ ہیں اور اس طرف بھی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ راشہ میں نظر آ رہا ہے بازار آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی عوام کا دہام ہے اور کوئی ایسو پیس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا اور اگر ہم اس طرف کو دیکھیں تو یہ بازار جو ہے یہ منڈی بازار گنا جاتا ہے اور اس طرف بھی عوام کا رش بہت زیادہ نظر آتا ہے آئیے ہم آپ کو دیکھر بازاروں کو لے کے چلتے ہیں اور یہ ہم محض کہنے کے الزامات تک نہیں ہیں ہم آپ کو حقیقت دکھائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے اسسسنٹ کمیشنر صاحب جب شام پڑے گی تو پھر وہ اپنے دفتر سے نکلیں گے اور تھنڈا ایسی چھوڑ کر اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑے دل جگرے کا کام ہے کہ اس وقت بھی وہ نکل آتے ہیں اور پھر چند دکانیں سیل کریں گے اور خبروں میں آئیں گے اور جناب کہیں گے کہ سب اچھا ہے بہت اچھا چل رہا ہے آئیے ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں جی ناظرین ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو بازار ہے یہ انارکلی بازار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پبلک آ جا رہی ہے اور کس انداز سے ہے یہاں پر نہ تو کوئی اہرکار تیونات ہے نہ ہی یہاں پر کوئی کہلیں کہ ایس او پیز پر عمل کرانے کا کوئی انتظام ہمیں نظر آ رہا ہے ہم آپ کو یہاں پر لے کے چلتے ہیں یہاں کے جو تاجر حضرات ہیں ان سے ہم آپ کی بات کروائیں گے اور ان سے ملوائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے خیالات کیا ہیں آئیے ذرا ہمارے ساتھ چلئے ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کچھ بازار کے تاجر حضرات ہیں چودری شوز پر ہم اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ چودری شوز کے آنر جناب چودری شاکف صاحب بھی موجود ہیں سعیس صاحب بتائیے کہ آپ انتظامیہ خصوصاً اسیسٹن کمیشنر جو انتظامات کر رہے ہیں یا کہ یہ دکانیں سیل کر رہے ہیں یا کھول رہے ہیں اس کو آپ کی سنداز سے دیکھ رہے ہیں اور کیسا یہ کام کر رہے ہیں پہلی بات تو کام تو اچھا کر رہے ہیں جو راشت کی وجہ سے ہماری سیفٹی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ راشت بھی کم اور وہ دکانے بھی چلے کاروبار بھی لوگوں کے چلے لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ چیز کے مطلق کہ ہمیں اپنی سیفٹی خود کرنے چاہیے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے بار بار یہ چیز کو کہہ رہی ہے تیاد کریں تیاد کرنے کے ساتھ ہمارے کاروبار بھی چلنے چاہیے اور سب کا بلاونا چاہیے ہم تو یہ چاہتے ہیں اچھا سر جب کاروبار لاگ ڈاؤن تھا کاروبار بند تھے تو تاجر حضرات کہتے تھے کہ ہم جناب بھوکے مر رہے ہیں آپ اگر کھل کے ہیں تو ایس او پیز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے یہی تو اچھی بات نہیں نہ ہوئی اس پر عمل نہیں کیا ہم لوگوں نے تو اس کا نقصان بھی یہ دے لیں کہ انہوں نے دکانے باندھ کرنی شروع کر دی ہیں ہمیں چاہیے تاجر حضرات کو عمل کرنا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا چاہیے تاکہ ہم بھی بچے ہماری بچے بھی بچے ہماری نسلے بھی بچے اس کرونا وارس سے جی ناظرین جس طرح کی یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی اگر تو آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے اپنے فیملی سے پیار ہے اپنے گھر والوں سے پیار ہے تو پھر حکومت کے بتائے ہوئے ایس او پیز پر عمل کرنا ہوگا اور اسی میں آپ کا فائدہ ہے اسی میں میرا فائدہ اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے آئیے ہم آپ کو ابھی بازاروں کی صورتحال یہ دکھانے والے ہیں کہ بازاروں میں یہ راش کی کیا صورتحال ہے اور دکانداروں نے ایس او پیز کا کیا احتمام کیا ہے اور کہاں تک وہ کرونا کے پھیلاو کا سبب نہیں بن رہے آئیے ہم آپ کو آگے لے کر جی ناظرین یہ وہ ہمارے بازار ہیں جو کہ مصروف ترین بازار ہیں اور عید کی وجہ سے یہاں پر راش جو ہے اور بڑھ چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی یہاں پر سخت ضرورت ہے کہ کچھ مناظمین یہاں پر تہینات ہوں عورتوں کا یہاں پر راش ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو نوجوان ہیں عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے میں گھن بھن نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر جو کرونا کے پھیلاو کی جو صورتحال ہے یہ زیادہ ہمیں کہنے کے خطرہ محسوس ہوتا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ٹائگر فورس کا ایک نوجوان یہاں بازار میں گشت کر رہے ہیں آئیے اس سے بھی بات کرتے ہیں اور یہ اس وقت ان کا کیا مقصد ہے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ ٹائگر فورس سے ہیں تو آپ کا شام کے وقت کام نہیں شروع تک ہے یا ہر وقت نہیں سری یہ تو ہماری ڈیوٹی چوبیس گھنٹے کیا آپ کی ڈیوٹی کیا چل رہی ہے ہماری ڈیوٹی جو پرائم نیسٹر صاحب نے اور وزیرالہ پنجاب نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو بھی یہ لاکڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے تو ایسو پیز پر کچھ ایسو پیز حکومت طرف سے جاری کی گئی ہے کہ ان ایسو پیز کے عمل کر کے یہاں پہ ہم جو لاکڈاؤن میں نرمی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسو پیز پر عمل ہو رہا ہے ایک دو دن ہو گئے ہیں ہم ان کو کافی سمجھا رہے ہیں دیکھے پہلی بات ہوئی ہے کہ ان کو سمجھا رہے ہیں ابھی تک کوئی نہیں ہو رہی کچھ دکاندار ہیں جو ہمارے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں انہوں نے ایسو پیز پر عمل کیا ہوا ہے اور ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کیا سے کافی بہتر ہے کل جو کاروائی ہوئی ہے شاید وہ آپ کو پتا ہو اس کے بعد تھوڑی سی وہ لوگوں میں خوف و حراس بھی ہے اور ایسو پیز پر کچھ عمل کر رہے ہیں اچھے سار کل کے خوف آپ کے الفاظ ہیں کہ کل کی وجہ سے خوف و حراس بھی ہے تو یہ خوف پیدا کرنے کے لیے اتنی کاروائی کی گئی ہے یا کہ نہیں نہیں یہ خوف و حراس میرا مطلب وہ نہیں تھا خوف و حراس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت کے درم سے ایسو پیز جاری کی گئی ہیں تو جو یہاں کی انتظامیہ ہے ان کا یہ فرض ہے کہ ایسو پیز پر ایمپلیٹیشن کروائے تو اگر یہ جو عوام ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی تو انتظامیہ کو اپنا جو ایکشن ہے وہ لینا بھی آتا ہے اور ایسو پیز پر عمل کروانا بھی آتا ہے یہ مصروف ترین بازار ہے اب یہ موٹر سیکل والے دوست یہاں پر اتنے مصروف بازار میں آ رہے ہیں آپ کے ایسے ایسیسٹر کمیشنر صاحب اس بارے میں کوئی لاحامل کیوں نہیں تیار کرتے کوئی موٹر سیکل سٹینڈ کیوں نہیں دے دیتے کوئی سیکل سٹینڈ ہو موٹر سیکل سٹینڈ ہو سیکل سٹینڈ کی یا موٹر سیکل سٹینڈ کی تو یہ بھی آپ کے ثلاثل سے میں ایسی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چلیں آپ نے یہ اچھا کوئیٹ اٹھایا ہے تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ اس چیز پر خیال کریں کہ یہاں پر ایک موٹر سیکل سٹینڈ ہو جو ایک سائیڈ پر ہو وہاں پر موٹر سیکل والے ہوں یا جو ان کے ساتھ آتے ہیں لیڈیز کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی وہاں پر کھڑے ہوں ان کے ساتھ کوئی روم بنایا جائے یا وہاں پر کوئی سٹینڈ بنایا جیا جہاں پر وہ بیٹھ جائیں اور جنہوں نے شاپنگ کرنی ہے وہ ایس او پیز پر عمل کر کے کسٹمر اور جو دکاندار ہیں وہ بھی ایس او پیز پر عمل کریں اور یہاں پر آ کر کچھ یقینی بنائیں جی ناظرین آپ کو یہاں پر میں کہا کہتے ہیں کہ مزاہیہ ہی بات ہے کہ اب یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا راش ہے یہ اس قوم کا راش ہے جو پرسوں سے پہلے تک بھوک سے مر رہی تھی تو اب ماشاءاللہ یہ شاپنگ کے لیے اس طرح بازاروں مہموٹ آئی ہے کہ جس طرح ان کے پاس پیسہ ہی بہت زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ پرسوں تک بیچارے کیے پریشان تھے کہ بھوکے مر گئے تو پیسہ نہیں ہے تو جناب کیا کیا ہے برکہ آئیے ہم آپ کو آگے کی صورتحال دکھاتے ہیں جی ناظرین میں یہ ہم اس وقت جو میرے پیچھے آپ کو بازار نظر آ رہا ہے یہ مسجد بازار مین مسجد بازار ہے اور یہ میرے الٹے ہاتھ پر مسجد ہے جس مسجد کے نام پر یہ بازار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو راش کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو صورتحال اس وقت راش کی ہے اگر میں اس طرف کا بازار آپ کو دکھاؤں تو یہ بازار مدنی بازار ہے جو کہ سابقہ گردوارہ بازار کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں بھی اگر دیکھیں تو راش جو ہے وہ بے انتہا نظر آتا ہے اگر ہم اس بازار کی صورتحال دکھائیں تو یہ سٹی کی طرف سے کہنے کے باہر نکلنے کا راستہ ہے اور اس بازار میں بھی بے انتہا راش ہے اگر اس بازار کی صورتحال دکھائی جائے تو یہ لندہ بازار جو ہے یہاں پر جو ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ یہ راش کا گرد رہا ہے اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج بھی راش کا گرد ہے اس کے ساتھ ہی جو مارکیٹ ہیں وہ مارکیٹ ہم آپ کو دکھائیں گے جو کل سیل کر دی گئی تھی ایس او پیز پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے لیکن آج ہی ڈی سیل کر دی گئی ہے مارکیٹ کو کھول دیا گیا ہے آئیے ہم آپ کو اس مارکیٹ کا ویزٹ کریں جی ناظرین اس وقت ہم اس بازار میں موجود ہیں جو کہ کل سیل کر دیا گیا تھا پورا مسلم کٹرا اگر ہم یہ دکھا سکیں تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مزدور لوگ جو ہیں وہ اپنی دکانے لگا کر بیٹھے تھے اور یہ مزدور کی بات ہے جن کو آپ آج یہاں سے اٹھوایا گیا ہے یہ انہی لوگوں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے یہ پھٹے لگوایا تھے اور آج یہاں سے اٹھوا دیا گئے اور علماریاں بھی یہاں سے اتروا دی گئی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ صرف مسلم کٹرا ہی کرونا کا گھر کیوں سمجھا گیا اور یہاں پر اس کو سیل کر دیا گیا اور آج ڈی سیل ہو گیا شاہ جی کس طرح یہ کل معاملہ پیش آئے اور آج کیسے یہ دی سیل کرتے ہیں معاملہ یہ ہے جی دکاندار دکانے تو باندھنی کرتے ہیں مسئلہ دکانداروں کا تھا ہم یہ پھٹا بان ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹیلے لگا کے بیٹھے ہیں ہمارا تو کاروبار بھی نہیں ہے یہ ہمیں اٹھا دیا گیا لہذا ہم تقریباً کوئی دو سو گار ہے جو متاثر ہوا ہے اس چیز سے شاہ جی جو جگہ ہے یہ جگہ یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے پارک کی جگہ ہے اور ہماری معلومات میں ہے کہ اس کا کچھ کرائے بھی چلتا ہے کچھ دکاندار لیتے ہیں کچھ لیتے ہیں باقی جو ہیں یہ ویسے ہی بیٹھے ہیں اور یہ زیادہ تر کچھ کانسلر حضرات ہیں ان کے بھی پھٹے یہاں پر موجود ہیں جی 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 ناظرین جس طرح ہم نے یہاں پہلا آپ کو بتایا کہ یہ خود ہی لگوائے گئے اور کانسلر حضرات نے اب آج بھی ان کے قرائے بھی وصول کر رہے ہیں وہ ہمارے نوٹس میں ہیں لیکن آج یہ انتظامیہ نے اٹھوا دیا ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیچارے روزانہ کمانے والے ہیں ان کا کیا بنے گا ان کے بارے میں کیا سوچا گیا ہے ان کے بچوں کی روٹی روزی کا کیا سوچا ہے وہ جناب آپ ایسو پیس پر عمل کروائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن غریبوں کی روزی بند کر کے نہیں ان کی روزی کا خیال کر کے ہیں سر یہ کچھ ایسا ممکن ہے کہ اگر وہ تھوڑی تھوڑی آپ کو جگہ مل جائے تو اس میں جی 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 ہم کام چلا سکتے ہیں یہ مہربانی ہے انتظامیہ سے ہماری حضارش ہے کہ ہمیں تھوڑی تھوڑی جگہ دے دیں کلوز کر دیں ہم تو مزدور ہیں پہلے مانتے ہیں ٹائم دیا ٹائم سے پہلے بند کرتی ہیں ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے جی میں خود انتظامیہ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کم از کم یہ غریبوں کی جو روٹی روزی کا مسئلہ ہے اس کے دشمن نہ بنیں بلکہ ان کی روٹی روزی کا خیال کریں اور یہاں پر ٹھیک ہے بازار آپ کو ایسو پیس پر عمل کروانا ہے شوق سے کروائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن غریبوں کی روزی کے ساتھ کھلوار نہیں کیجئے بلکہ ابھی ہم آپ کو بازاروں کی صورتحل دکھا رہے تھے تو بازاروں کا رش جو ہے وہ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بازار بھی جو ہے وہ بھی رش سے بھرپور نظر آتا ہے آپ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور اسی طرح ہم آپ کو رش جو ہے وہ دکھاتے جائیں گے لیکن انتظامیہ کا بندہ ہمیں پورے شہر میں نہیں ملا آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کہیں ملتا ہے تو ہم اس کو سلوٹ پیش کریں گے آئیے جی ناظرین یہ ہم مین بازار میں اب اپنے پروگرام کا اختتام کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پسے منظر میں جو ٹریفک ہیں جو لوگوں کا رش ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا کے خدا نہ کرے کرونا کے پھلاو کا سبب بنے لیکن یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح یہ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کہ یہ اس طرف کو حالات جا رہے ہیں جس طرف نہیں جانا چاہیے تھا جنب والا کی آواز آپ کا اپنا پروگرام آپ نے آخر تک ہمارا ساتھ دیا ہم آپ کے مشکور ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ کسی نئے ایشو کے ساتھ جب تک میں کسی نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر نہیں ہوتا آپ اپنے مذبان محمد احسان رہا کاجز قادری کو اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ پار